السلام علیکم پروگرام میڈیا مزاج اور سماج کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان میاں سیفر رحمان موضوعات جو آج کل ہارڈ ٹاپکس ہیں سیاست ریاست میشت افغانستان بین القوامی حالات اور ان کے جو زیلی کئی ٹاپکس نکلائیں گے سیاست میں نو جنوری کو پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس بلائیا گیا ہے ادم اعتماد کی تحریک ادم اعتماد کی بھی باتیں کی گئیں گورنر صاحب نے بھی کہا کہ جی حلف لیا جائے پروید علی صاحب اپنا اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے بارے میں بھی مختلف آراز سامنے آئیں آئینی ماہرین کچھ رائے دیتے ہیں عدالتوں میں بھی کئی قسم کے فیصلے آتے ہیں جس کے بارے میں بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں جی متضاد ہیں اور بعض اوقات تو کچھ ایسے گما بھی ہوتا ہے کہ آئین کی اتنی تشریحات دنیا ہے کہ کسی بھی کا ملک میں شاید اتنی نہ ہو جیتنی ہمارے ہاں ہیں ہمارے ہاں کئی شریف ادین پیر دادا اور کئی قسم کے آئینی ماہرین ہیں تو بعض اوقات گما ہوتا ہے کہ ہمارا آئینی شاید غیر آئینی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور افغانستان کی طرف سے بہت کمی تھنڈی ہوا ہمیں آئی ہے ہم نے تو بہت محبت کی ان سے لیکن وہ پتہ نہیں کیوں نالان رہتے ہیں کوئی نہ کوئی پالسی اچھی بری ہوں گی وہ بھی ڈسکاس کریں گے مائشب چونکہ ایک مسئلہ ہے ڈیفالٹ کا اتنا شور کیا جا رہا ہے سوال تو یہ ہے کہ کیا شور سے ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی بات ہوگی اور ریاست کے دیگر اب اداروں میں بھی ایک سٹینڈ لیا ہوئے پولیٹیکل ہونے کا اس میں بات ہوگی بینرکوامی حالات کیا چل رہے ہیں ایک روس دا بارڈر کیا ہو رہا ہے سات سمندر پار کیا ہو رہا ہے جیسے معیشت سے بھی جڑا ایک بات چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت صرف اس ایک قدم سے صدر جائے گی کہ سمندر بار پاکستانی کو زرمہ بازلہ بھیج دیں حالان کچھ ماہرے معیشت کہتے ہیں یہ بہت ایک سادہ لوگ قسمی سوچ ہے جاتا کہ پوری میکرو اکنومک مینجمنٹ اور میکرو اکنومک مینجمنٹ اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو یہ تارگر نہیں اچھی ہوگا تو ہمارے آج حسب روایت ہمارے ساتھ بڑے سینئر تذہیہ کا ویری ورسٹیل پرسنلیٹی جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہم سر آپ کو خوش آمدید کے ہیں شکریہ دنیا جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ باتیں کی ہیں ایک دو بات چل رہے ہیں وہ ڈیفارٹ والی پر بھی آ جاتے ہیں پہلے تو جو نو جنوری کو پنیاب اس عملی کا اجلاس بلایا گیا ہے کوئی میں کہنا ہوں کہ آئین کی کئی تشریحات ہیں کوئی کہتے ہیں جی اعتماد کا ووٹ لیں لیکن آپ کے نوٹس میں کئی باتیں آئیں ہوں گی آپ تذہیہ نکھا رہے ہیں بہت چیزیں سمجھ دیں ماشاء اللہ یہ اس وقت پرویزلہ صاحب کی صورتحال کیا ہے کیا ان کے پاس وہ ووٹ بینک ہے پورا جو اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور میں نے سنا ہے شنید ہے اس کو کیونکہ ویریفائیڈ تو نہیں ہے کہ لمبے نوٹ چل رہے ہیں وہاں نیہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور سوال کے اندر ہی آپ نے جواب بھی ڈے دیا پہلی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی اور کا اطحاد ہے یہ غیرفتری ہے اچھا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں میریج آف کنوینیانس ہے امران خان صاحب چودری پرویزلہی صاحب کو پجاب کا ڈاکو کہتے رہے ہیں شاید سمجھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں کہتے نہیں رہے ہیں ہم سمجھتے بھی ہیں سمجھتے مجھے اندر سے بھی ہو گیا اور پھر جب معاملات کاف لیگ کے نون لیگ کے ساتھ آپ آگئے لڈو بھی تقسیم ہو گئے مبارک بادیں بھی ہو گئیں تو اچانک ایک رات کو چودی پرویجلائی صاحب نے یہ بات ایک رات کی ایک رات کی یہ فلم بھی آئی تھی بات ایک رات وہ پھر دلن ایک رات کی مدر بنیر کی وہ فلم تھی تو وہ چھلانگ لگا کے تو دوسری طرف چلے گئے اور پنجاب کی سیاست کا جو پانچہ ہے وہ پلٹ دیا اب ہم نے کل جو میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پارلیمان سینئرز کی تو اس کی جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چودری پرویجلائی صاحب کی ایکٹیوٹیز پر کڑی نظر رکھی جائے کیونکہ یہ قابل بروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہیں اچھا یہ بھی جی یہ بھی بات یعنی اب ان کے موں سے وہ بات نکل گئی نکل گئی ہے جو دل میں تھی تو ان پر مطلب رکھیں پھر یہ ہے کہ اب یہ بھی بات سامنے آگئی ہے لیکن کڑی نظر رکھے گا کون خود خان صاحب رکھے گا خود ہی مطلب ان کی پارٹی کے لوگ وہ وزیر جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی بات سامنے آگئی ہے کہ وہ پنجاب اور مرکز کی نشیستوں کے ساتھ قومی سیمبلی اور صوبائی سیمبلی کی نشیستوں کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے مستقبل میں اس کا بھی مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے اچھا ایک تو چاہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں بڑا ہی جائے آنے والے لیکشن میں دوسرا انہوں نے اللہ ہماری بیٹا ہوگا ان کا بیٹا ہوگا جس طرح کی بات چال رہی ہے تو ان کے مطالبات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے اور یہ آج ختم ہو کل ختم ہو پرسوں ختم ہو یہ ختم ہونا ہی ہے اگلی بات وہ جو دس ایم پی ایز جن کی بنیاد پر یہ پولیٹکس کر رہے ہیں ان کو شجاد میں کہا تھا کہ ووٹ کا تو حکم بھی دیا تھا لیکن حکم بھی دیا تھا لیکن حکم عدولی کر گئے لیکن ان کو تو عدالت کا خبر ہے لیکن لیکن اس عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی موجود ہے وہ ابھی موجود ہے آنا ہے آنا ہے ابھی اپیل پر تو وہ بھی کسی وقت ٹاپسی تروی ہو سکتی ہے یعنی غیر فطری کو فطری ہونے میں اس فیصلے میں آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گا پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پندرہ سے پچیس اراکین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے اطماعات کا کیونکہ اطماعات کے ووٹ کے بعد سیمبلی توڑنے کی بات آنی ہے تو وہ اس بات پر اگری نہیں ہے تو یہ وہ کون لوگ ہیں تو پھر اس کا مطلب اطماعات کا ووٹ ان حالات میں نہیں ہو سکتا اب وہ لوگ کون ہیں پندرہ سے پچیس یہ وہی لوگ ہیں جنوبی پنجاب محاذ والے محاذ والے جن کو جہاز میں بٹھا کے ترین صاحب لاتے رہے اور ہر بندے کے ٹوٹنے والے وہ میران خان صاحب اس کے گلے میں وہ ڈالتے تھے اپنی پارٹی کا جنگے میں مناسا ہی گیا لیں تو وہ کہتے تھے اور ایک اور وکڈ گر گئی تو وہ ایک ایک وکڈ گر کے جو ہے مناسا کہنا نام مناسب ہمارے خواہد نہیں ٹھیک تو وہ واپس جانے شروع ہو گئے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ محترمہ جو ان کے ایک اتحادی ہیں متحدہ مجلس عمل والے جی 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 ان کی خاتون ان کی ایک ہی ووٹ انہوں نے تو سیاد اعلان بھی کر دیا انہوں نے تو پارٹی کے طور پر اعلان کیا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے تو یہ سارے فیکٹر اگر آپ دیکھیں تو ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ووٹ تو یہ نہیں لے سکتے پہلی بات لیکن ووٹ لینا بھی ضروری ہے کیونکہ جو گورنر صاحب کا حکم ہے وہ ابھی تک موجود ہے وہ ان فیلڈ ہے وہ اس کو عدالت نے خرد نہیں کیا اس کو سسپنڈ کیا ہے موطل کیا ہے اور گیارہ کو میرے خیال میں وہ پیشی ہے دوبارہ گیارہ کو ہے نو کو گیارہ کو تو اس میں بھی وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے عدالت نے مانگا ہے دونوں فری کینٹ سے کیا آکے بتائیں تو جو قبران جماعت نے اتحاد نے پنجاب میں یہ جو پلی لی تھی کہ اتنی شارٹ نوٹس پہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا لینا شارٹ نوٹس آرہ تو مسئلہ ہی گھتے ہو وہ تو شارٹ نوٹس والا مسئلہ ٹائم مل گیا ٹائم مل گیا ہاں یہ ایک بار اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ مجارٹی لوس کر جائیں گے اس کا مطلب پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی گئی تو اب جو دوسری پارٹی کرے گی لیکن گورنمنٹ ڈیزال ہو جائے گی گورنمنٹ ڈیزال ہو گی اسیمبلی موجود رہے گی گورنمنٹ ڈیزال ہو جائے گی اور اس کے مقابلے پہ جو دوسری اس وقت اپوزیشن میں ہے پی ڈی ایم کی حکومت مسلم لیگ پیپلز پارٹی اتحادی سارے جو ہیں آج کی تاریخ میں ان کے پاس بھی ایک سو چھاسی ووٹ موجود نہیں ہے صحیح جو مجارٹی ساداک شریعت تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب وہ ساداک شریعت نہیں لے سکیں گے تو پھر رن ڈاؤن ہوگا جی جی وہ رن آف الیکشن رن آف الیکشن ہوگا کہ موجودہ ممبران کی جو ممبران کی ممبران ہے ان میں سے ساداک شریعت جو ہے تو میرے خیال میں اس میں جو ہے یہ ہماری جو اس وقت اپوزیشن ہے یہ حکومت میں آ سکتی ہے اچھا ایک بڑی دلچسپ بات اچھا ایک اور بات کچھ باہرین کا کہنا یہ ہے کہ اب جو ووٹ ہوگا نئے وزیر اعلیٰ کے لیے وہ رن ڈاؤن ہی ہے یہ بھی ایک رائے موجودہ ہے اچھا ایک بات تھوڑی دلچسپ ہے غیر سنجیدہ نہ لیں ہمارے ناظرین تو ہے وہ سنجیدہ ہی لیکن اس کا ایک سلسلہ ہے ہمارے ایک دور میں ماضی میں بڑے بڑے پہلوان ہوئے رستم ہندر رستم ایک ان سب سے بڑے کامیاب پہلوان تھے انہیں گونگا پہلوان کہتے تھے وہ جنونلی بہت بڑے پہلوان تھے اور پھر ان کو کوئی پچھار ہی نہیں سکتا تھا جی بالکل ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ بہت بڑے طاقتور پہلوان اور دعو پہ جانے علیہ سے ان کا مقابلہ ہوا جب ان کو پچھار نہیں لگے تو ان کے والد صاحب نے کوئی اشارہ کیا گونگے پہلوان کے کہ آپ چیت ہو جاؤ یعنی ہار جاؤ تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ ملک میں سیاست کس رکھ جا رہی ہے میں کہہ یہ تو گونگے پہلوان کے باپ نے فیصلہ کر دا ہے یہ باپ کون ہے تو وہ باپ تو آپ سمجھیں باپ پارڈی تو ہو نہیں سکتی ہے باپ پارڈی تو نہیں ہو سکتی باپ پارڈی نہیں ہوتے ہیں بھئی اچھا وہ آپ نے جس گونگے پہلوان کے جس اس بات کا ذکر کیا میں تھوڑا سایڈ کر دوں ہاں جی وہ اس لیے ان کے والد صاحب نے انہیں کہا کہ تم ہار جاؤ کیونکہ یہ کسیٹی کا جو فن تھا وہ بالکل سنگل ہینڈڈ ہو گیا تھا جی جی کہ گونگے پہلوان فن رینڈڈ ہو گیا تھا ان کو پچھاری کو لی سکتا ان کو پچھاری کو نہیں سکتا تو ان کے والد صاحب نے کہا یہ تو ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تمہارے مقابلے پہ جب کوئی آئے گا نہیں تو پھر کیسے ہی ہم نے باپ دھوڑی نہیں تو غلط ہی کام کرے باپ نے یعنی ایک فیر پلے کی فیر پلے کیا اور سیاست میں بھی ایسے باپ موجود ہیں جو کہ سیاست کو روا دوا رکھنے کے لیے چلتا رکھنے کے لیے اس میں گرما گرمی پیدا آج کل کے ہمارے جو سیاسی باپ ہیں یا ادارہ جاتی یا ملک کے باپ ہیں وہ تو شاید آپ چاہتے ہیں کہ نظام پھلے پھولے اچھے انداز میں چلے کچھ اس طرح میں یہ سوچ دے رہے ہیں یا بھی آپ کے ذہن میں کوئی وہ شک کا کیرہ موجود ہے یہ سب بات یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے بڑوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مسئلہ فواج نے فیصلہ کیا اے پولٹیکل ہونے کا یہ فیصلہ تو بہت امد ہے نہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں یہ ادارے کا ادارے کا فیصلہ من حیصل ادارہ من حیصل ادارہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو کامیاب کروانے میں جو جس شخص نے مین کردار دا کیا آج اس ادارے کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی بیٹھے ہوئے ہیں جنرل آسم منعیر صاحب ٹھیک ہے فیصلہ بھی اچھا ہے اور اب جو قیادت ہے وہ بھی اس فیصلے کی یہ تو ان کا پرائیڈ بن جائے گا پرائیڈ بن گیا کہ اس پہ قائم رہنا ٹھیک ہے یہ تو ان کا آپ نے سوال پوچھا کہ کیا وہ قائم ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس سے یہ سو فیصل ثابت ہوتا ہے کہ وہ قائم ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جنرل باجوا کی وہ چل رہی ہے باقیات باقیات کچھ اس طرح کا لفظ بولا ہے تو یہ بات درست ہے کہ یعنی یہ وہی لوگ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں فوج میں موجود ہیں فوج کی قیادت میں موجود ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک پولیٹکل باجوا کو تنقید کرتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں تھے برے تھے فلان تھے لیکن شاید وہ اس کا ایک انگل اور ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ مجھے نکلوانے میں وہ اس لیے تنقید کریں اس لیے تو نہیں کہا رہے کہ ان کا دی میرٹ تو نہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نہیں انہوں نے بنیادی طور پہ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ چل ہی ان کے سارے رہی تھی اچھا ٹھیک ہے تو جب انہوں نے اپرل سے پہلے مارچ میں اے پولیٹکل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ جو دست شفقت ہے وہ ہٹ گیا پی ٹی آئی کی حکومت سے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹپل ہو گئی تو اصل میں عمران خان صاحب ان کے اے پولیٹکل ہونے کے فیصلے کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں میری حکومت گری تو میرا خیال ہے یہ بات ان کی درست ہے ہمیں اس کا یہ اینگل بھی لینا چاہیے اچھا لیکن اگر وہ اے پولیٹکل نہ ہوتے تو عمران خان صاحب کی گومنٹ نہیں گلتی دیکھیں ہم لوگ تو یہاں رہتے تذزیہ کر دیتے ہیں بعض کچھ چیزوں کے شواہد بھی نہیں ہوتے ہم کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بھی ایک دوست نے پوچھا میں نے کہا بھئی اسٹرپلشمنٹ کا ہاتھ جنرل پاشا تھے نہیں تھے جنرل پاشا میرے بڑے دوست ہیں ہم ملتے رہتے ہیں اور اس میں کئی باتیں ہوئی لوگوں نے کہا یہ تو خامخواہ کی باتیں ہیں وہ تو بڑا مقبول لیڈر تھا تو میں نے کہا ہم نے خود کہا تھا کہ ایمپائر کی انگلی اٹھے گی خود کہتا ہے ساری قوم شاید اس میں 21 کلور 22 کلور لوگ ایک ہی محصص سمجھے کہ ایمپائر سے مراد اسٹرپلشمنٹ ہے اور یہ جب مدب ہو تو خود برمنا اعتراف کرتے تھے اور جب اسٹرپلشمنٹ نے لائے جب سینئر نائب صدر تھے اس وقت جعوید حاشمی صاحب جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے یہ کر کے کہا تھا کہ یہ ان سے میری بات ہو گئی ہے اور یہ بات تو مجھے میں نے خود دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے درمیان الیکشن سے قبل پریدلائی صاحب اور شجاعت صاحب دونوں بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا ان سے رابطے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ہیں میں کہا جی آپ کی ان کی آپ کے بارے میں کیا رہا ہے انہوں نے کہا جی بہت اچھی ہے تو میں کہا آپ کے متواتر آتے ہیں انہوں نے کہا جی متواتر آتے ہیں تو وہ پھر بات انہوں نے کہا آپ کیا نتیجہ آخص کر رہے ہیں میں کہا جو کرنا تھا میں سمجھ گیا اس کا مطلب وہ تو خیر برملا اعتراف کرتے ہیں اچھا میرا یہ خیال ہے آپ نے اصل میں سوال جو پوچھا ہے کہ کیا وہ اچھا آپ کو میں سوال اور کروں گا لیکن سوالوں کی بچھار کروں گا بلکہ تو ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پہ بریک کے بعد جی اب ہم جائیں گے ناظرین بریک پہ اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پاشا صاحب بہت سی باتیں ہو رہی ہیں سیاست میں تو سیاست کے حوالے سے اب معیشت بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اور معیشت میں کچھ لوگ تو طلع ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے ان کی کوخواہش ہو درینہ کہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے میرے موں میں خواستے کبھی ایسا ہو بھی تو یہ ایک عوامی پورے پاکستان کی قوم کا علمیہ ہوگا تو اس پہ اس حد تک ڈیبیٹ کرنا یا اس سوچ کو بیانیہ کا لفظ میں دلستانی کہتا اس حد تک اس کو پرموٹ کرنا پروپگنڈے کی شکل میں یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھارت یا ہمارے کوئی اور بدخواہ ممالک ہیں ان کا ایجنڈہ ہم کوئی یہاں پہ چلا رہے ہیں چلے غیر ارادی طور پر سے اچھا بارے ہیں ہمارے ہاں نا پاکستان کے خلاف فیفت جنریشن وار جو ہے وہ دس پدرہ بیش سال سے چل رہا ہے چل رہا ہے اور جلے وہ تو باشا صاحب سمجھ آتی ہے نا وہ تو ہمارے ازلی دشمن ہو گئے نا انہوں نے تو کیے لیکن ہمارے اندر گئے جو لوگ ہیں میں انسی طرف آلے ہوں جی اچھا کچھ تو ہمارے اندرون ملک سوچ سمجھ کے لوگ اس پروپیگنڈا وار میں فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں دانستہ دانستہ اچھا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ دانستہ کسی کی حمایت کرنے کے لیے اور کسی حکومت کی مخالفت کرنے کے لیے اسی بینڈ ویگن میں سوار ہیں اور اس طرح مجموعی طور پر جو ایک تاثر پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک میں کامیاب نظر آتے ہیں وہ لوگ یہ تاثر قائم کرنے میں تاثر قائم کرنے میں لیکن کیا تاثر سے واقع ڈیفالٹ کر دے تاثر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں پرسیپشنز میں جنگیں ہو جاتی ہیں ملکوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا یہ پرسیپشن بنا دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے نیک بلیف جیسے کہتے ہیں انگریز نیک بلیف اس کو لوگ کہیں ہاں ایسا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بہت دور ہے اور میں بطور معیشت کے بلکہ ایسے کہہ لیں کہ ڈیفالٹ کی صورتحال ہے ہی نہیں نہیں اچھا معاشی سے مشکلات ہیں بے پناہ مشکلات بے پناہ مشکلات ہیں اور پاکستان کمزور سے کمزوری کی طرف جا رہا ہے معاشی طور پر اور اس معاشی کمزوری کو دور کرنے کی جو حکومتی کافشے ہیں وہ بہت زیادہ رنگ نہیں لہ رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحقام ہے صحیح ہے تو یہ بنیادی طور پر سیاسی عدم استحقام جو ہے وہ معاشی عدم استحقام کو فلورش کر رہا ہے اور معاشی عدم استحقام جو ہے وہ الٹی میٹلی سیاسی عدم استحقام تو اب یہ دونوں ایک دوسرے جو گھڑ مڈ ہوئے ہوئے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اتنی کوشش نہیں ہیں کہ جن کے نتائج فوری طور پر سامنے آئیں اور عوام کو ریلیف ملے ابھی تک یعنی قلیل المدد کوئی ایسا منصوبہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے لیکن طویل المدد تو کوئی ہوگا فائر فائٹنگ ہو رہی ہے اچھا جی اور ابھی تک ہم یعنی ایک چیز میں ابھی بہرانوں سے نکلنے بہرانوں سے نکلنے کے لیے کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے وہ اگر ہم سے نراز ہو گیا جو کہ دوزار بھی انیس کے بعد ہم نے اس کو نراز کیا اور جب اپریل دوزار بائیس میں موجودہ حکومت نے موجودہ سیاسی جماعت اتحاد نے حکومت سبھالی تو اس وقت ہم سے مکمل طور پر روٹس چکا تھا ایم ایف اور پاکستان کو دنیا کے مختلف ذرائع سے ملنے والی جو امداد تھی کرز تھا وہ بند ہو چکا بند ہو چکا تو اس حکومت کی اتنی کامیابی ضرور ہے کہ اس نے وہ سلسلہ چلا دیا انہوں نے بحال کرا دیا ہے روٹھے ہوئے کو منا لیا ہے یعنی پہلے تو جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ تو کہتے تھے جی لینے نہیں لینے نہیں وہ بغیرت کا مسئلہ منہ نہیں عمران خان صاحب نے دوزار انیس میں عمران خان صاحب کی حکومت نے جو ایم ایف سے معاہدہ کیا انہوں نے کیا پہلے تو کہتے تھے نہیں کرنا انیس میں کر لیا پھر بیس میں اس معاہدے کی خلافت جس سے آئی ایم ایف نراز ہو گیا اور تمام ہمارے جو فنانچل ریسورسز تھے پوری دنیا سے بائی لیٹرل وہ روک دیئے گئے روک دیئے گئے یہ ہم تقریباً ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس حکومت نے کم از کم یہ ایک اچھا کام کیا کہ روٹھے ہوئے آئی ایم ایف کو بنا لیا اور جو ہماری امداد اور وہ زوال کو رسٹ کر لیا یعنی زوال کو روک لیا لیکن اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑی وہ عوام نے جو بھکتی ہے اور آپ کہتے ہیں جو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی چھے سو جو بات یہ ہے کہ حکومت نے اسی معاہدے کو اون کیا جو دو دار انیس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا صحیح اس کو اون کر کے جو اقدامات اٹھائے اس کے نتیجے میں لیکن یہ تو ایک اچھا اٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ ایک حکومت چلی گئی بھلے وہ مخالف تھی تو حکومت نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ تو غلط لوگ تھے جیسے کہ ماضی میں ایک روش رہی ہے کہ جی وہ تو غلط لوگ تھے وہ معاہدہ کارگے ہم نہیں کرتے لیکن اس میں یعنی ایک تو اچھی روش ہے ایک یہ تھا کہ بین القوامی معاہدے کی خلاوردی بھی نہیں کی گئی ہاں یہ بہت خوبصورت بات پچھلے دنوں میں آن خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ حکومت کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے نہیں یہ بات انہوں نے درست کہی ہے لیکن اس کے یعنی جتنی بھی وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس میں ایک بات یہ ٹھیک بات ہے ثبات میں وہ کہتے ہیں کہ آئی حکومت صحیح کر رہی ہے اس معاملے میں لیکن بتاہیت کم ہے زیادہ ویلے بھول آگ ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ یہ دوسری بات جو وہ اس وقت مہگائی کی اور عوام کے پس جانے کی کر رہے ہیں بات وہ بھی درست کر رہے ہیں پاشا صاحب یہ لوگوں کا بھروہ ہی آگا ہے لیکن بات یہ ہے کہ مرنے سے بیمار رہنا تو بہتر رہنا نہیں وہ تو ہے اگر آپ آئی ایم ایف کے باعت دے پہ عمل لا کرتے تو اب تک آپ کا دھرن تختہ ہو چکا ہو چکا پاشا صاحب ایک بات ہے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے بڑی خرابی ہوں گی ہم ایک دوسرے کو سپورٹ بہت کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمال خوبصورتی ہے غالباً دنیا میں سب سے بڑا کوئی جو ملک شہد امریکہ یا پاکستانی ہیں جہاں چیارٹی بہت دی جاتے ہیں اور چیارٹی کو چلو کوئی دوسرا آدمی کسی اور انداز میں لے لیکن جسے پنجابی کہتے ہیں لوگ چھپ کے پردے داری سے لوگ ایک دوسرے کو عزیزوں کو محلے داروں کو غربہ کو ناداروں کو یہ بہت مدد کرتے ہیں اسلامی کنسیپٹ کے تحت بھی اور ایک اپنی طبیعت کی جو گوڈ نیچر کے تحت بھی یہ میرے خالی ایک سپورٹ سسٹم بھلے وہ ہم یہ نہیں کہہ دے کہ اکانومی اس درس پہ چلائی جائے لیکن میرے خال یہ بھی لوگوں کو دیگر زوال کی طرف جانے سے رو بچا لیتا ہے آپ نے بہت خوبصورت یہ آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا یہ کمال کی چیز ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے ان پانچ بڑے لیڈنگ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے جہاں پر چیارٹی سب سے زیادہ اور کہتے ہیں کہ تاوزن بلین کے قریب سے لی گئی ہے جہاں پر چیارٹی نکالی جاتی ہے دنیا کے پانچ بڑے ممالک ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے برطانیہ بھی شامل ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے پانچ بڑے ملکوں میں اچھا پانچ پانچ بڑے ملکوں میں میں دو ملکوں میں گھن رہا تھا نہیں نہیں والیوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے ہاں ظاہر ان کے دو والیوم بھی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اچھا اب اگری بات یہ سنیں میاں صاحب اتنی مالی مشکلات ہیں جی کوئی ساکی نہیں ٹھیک ہے ہم نے دو بڑے ریسنٹلی دو بڑے کرائشس دیکھے ہیں ایک کووڈ ڈائنٹین کا جب پوری معیشت مطلب لاک ہو گئی تھی تقریبا اور دوسرا ہم نے یہ سلاب دیکھا میں آنے لگاؤ دوسرا یہ ہم نے جو سلاب دیکھا انپریسیڈنٹیڈ جس میں تین کروڑ تیس لاک شہری جو ہیں وہ متاثر ہوئے بری طرح متاثر ہوئے کروڑوں لائف سٹاک بے گیا زمینے کھڑی فصلے تباہ ہو گئی کاروبار ختم ہو گئے لاکھوں مکانات رڑ گئے اور اب یہ ہماری بدحال معاشی صورتحال یہ کنزیکٹیولی ہم بدحالی سے بدحالی کی طرف گئے ہیں لیکن میاں صاحب آپ کی بات میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آج تک کوئی خبر دیکھی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بوک سے مرا ہو کوئی انسان جو ہے وہ سردی میں مر گیا ہو کوئی انسان جو ہے شہری پاکستان کا وہ تپچ میں آ کے مر گیا ہو ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ سپورٹ سسٹم موجود ہے ہمارے معاشرے کا اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بڑی خوبصورتی خوبصورتی ہے جس کی طرح برچو ہے ہم اس کو بmän میں اس کو جرنیille ٹھوکارہ کے ملکوں میں یہ کنسی انسان جوی آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے اس کو کون سپورٹ کرتا ہے معاشرہ صرف معاشرہ کرتا ہے سب سے بڑی انجیو پورے ملک کے اندر مدارس کا نظام ہے اور اس کو سپورٹ کون کرتا ہے معاشرہ اور معاشرے کی سپورٹ پر وہ اپنا پورا نظام چلاتے ہیں رزق کا نظام چلاتے ہیں ریش کا نظام چلاتے ہیں کھانے پینے کا نظام چلاتے ہیں روٹی کپڑا اور مقام پورا وہ وہیہ کرتے ہیں اپنے ان طالب علموں کو اور میرا خیال ہے ہر طالب علم کی تربیت کچھ ایسے ہوتی ہے ایک طرف چلا جاتا ہے سترہ سال کو وہ معاشرے میں جا کے کچھ کام کر سکتا ہے سترہ سال لگتے ہیں اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ کرنا بڑتا ہے سترہ سال لگتے ہیں درس نظامی مقامل کرنے میں تو سترہ سال تک وہ ریاضت ہے اور وہ مدارس کی انتظامیہ جو ہے لوگوں کو شکایت ہے وہاں بیڈیشت گردی سکھائی جاتی ہے دیکھیں یہ ایک مسکنسپشن مسکنسپشن ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک طالبان تھی افغانستان کی یہ ازادی کی ایک بہت بڑی تحریک تھی یہ مدارس کے طلبہ جو آئے یہ اپنے وطن کو جارہیت سے ازاد کرانے کے لیے آئے تھے یعنیٰ خٹک میں مدرسہ حکانیہ ان کا بھی ذکر ہو جائے یہ تو مغرب نے ان کو دہشت گرد قرار دیا لیکن وہ ازادی کی جانگ لڑ رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں پھر پوری دنیا نے ان کو بانا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور آج ان کی حکومت قائم ہے کابل کے اندر تو اگر دہشت گرد ہوتے وہ تو کیا امریکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو حکومت دیتا ہاں نہیں یہ کئی مسکنسپشن ہے جو ہماری اچھا میں ایک اور چیز کیونکہ آپ نے وہ ڈیفالٹ کی بات کی تو میند صاحب ڈیفالٹ جو ہے وہ کب ہوگا ڈیفالٹ ابھی بہت سارے سٹیپس جب نقام ہو جائیں گے تو پھر ڈیفالٹ کی سیچویشن پیدا ہوگی مثلا ہماری معیشت ابھی سنبھل نہیں رہی تو ہم نے ابھی یہ چھ سو ارب روپے کے ٹیکس لگانے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیونکہ ورنہ وہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ہمیں وہ اگلی کسٹ نہیں دے گا اور یہ آئی ایم ایف اچھا ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آئی ایم ایف کی کس صرف ایک ارب ڈالر علی بات نہیں ہے اسے اور بھی راستے کھل جائیں گے بات یہ ہے کہ ایک ارب وہ میٹر نہیں کرتا حاصل بات یہ ہے کہ یہ سٹیفکیشن ہوگی جہاں سے بھی آپ چاہیں پوری دنیا کے جو ادارے ہیں کرز دینے والے ادار کرنے والے اس سرمایہ کاری پر دوارے آئی ایم ایف کے جو وہ اوپن ہو جا اس کے بعد وہ آ جائیں گے آپ کے آئی ایم ایف کے آپ کے لوب میں آ جائیں آ جاتے ہیں آئی ایم ایف جب ہمیں سٹیفائی کار دیتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کی یہ کریڈٹ ورثی ملک ہے کریڈٹ ورثی ملک ہے یہ آپ گینا چاہیں تو پھر اسیان ڈیویلیمنٹ بینک پھر ورلڈ بینک پھر لندن کلاب پھر پیرس کلاب اور پھر دنیا کے دیگر جو انویسٹمنٹ کرنے والے یہ بلکہ میں آپ کو حیران کن بات نہ ہو اس دفعہ میں عساق ڈالر صاحب کے مادید کے دور میں میں اور وہ اکیلے بیٹے چاہے پی رہے تھے جب وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی کچھ ڈی ایم کا یا کئی پروجیکٹس میں نے ان کے ساتھ ڈسکاس کی ہے تو اس وقت چونکہ ہماری سٹینڈنگ بہت مضبوط تھی انٹرنیشنل تو میں نے انہیں بات کی انہیں کہا جی کہ میں اس وقت بیٹھا بیٹھا تقریباً ایک بلین ڈالر یہاں بیٹھے بیٹھے رین کر سکتا ہوں یعنی مختلف طرح سے یعنی جس میں صرف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نہیں چاہتا ویار یعنی اس وقت ویار ہمارا اچھا تھا تو مازال لگر ہم شاید کوئی تھوڑا احمد کر لیں تو آگے ویار پھر اچھا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن لگر ہم سب ملے تو پھر ہے میں وہی اردھ کر رہا ہوں کہ معاشی طور پر ہمیں سٹیپ لینا پڑے گا چھ سو سے آٹھ سو عرب کی ہمیں نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے یہ بھی نسخہ اگر کار کرنا ہوا تو پھر ہمیں ایکنومک ایمرجنسی لگانی پڑے گی اپنی معاشیت کو سارا دینے کے لیے وہ بھی اگر کار آمد نہیں ہوتا اور حکومت آگ گھڑے کر دیتی ہے تو پھر ہمیں الیکشن کی طرف فوری طور پر جانا پڑے گا وہ بھی نسخہ اگر کار کر نہیں ہوتا تو پھر کہیں جا کے باری آتی ہے کہ ہم ہمیں جو عالمی ادارے ہیں وہ کہیں نہیں یار اب تو تمہارے پہلے کچھ نہیں ہیں تو ہم تمہیں نہیں دیں گے تو ڈیفالٹ کہ ابھی بہت سارے مراہم ہیں ہنوز دورست لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی یعنی ہم خود فریبی میں نہ رہیں خود فریبی میں نہ رہیں اور حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی طور پر اسٹیبلٹی ضروری ہے اب ہدایت کار نے بریک کا کا ہے تو ناظرین اب ہم جائیں گے بریک پر اس کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر قضیہ کار اور ورسٹائل پرسنلیٹی جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب تشریف فرما ہے بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے یقیناً آپ اس میں سے کچھ سیکھ رہے ہوں گے کچھ ہم آپ کی فیڈ بیک سے سیکھیں گے یہ پاشا صاحب کوئی آپ بات کر رہے تھے نا ڈیفالٹ کی تو ہنوز دورست ابھی دور ہے لیکن خود فریبی نہیں ہم بہت کمر کسی رکھیں بہت مشکلات کا شکار ہے ہماری قومی نشت بھی سٹرین میں ہے تخلیف میں ہے دکھ میں ہے اور عوام اس سے زیادہ دکھ درد کا شکار ہے اور اب میاں صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اکمران اور ہمارا اشرافیہ اور ہم خود بھی جن اللہ تلالہ میں زندگی گزار رہے تھے آپ دیکھیں نا کہ تین سو ملین ڈالر کی ہم کتوں ملیوں کی خوراک مگواتے ہیں سو ملین ڈالر ہم سلانہ خرج کرتے ہیں وہ نمکین پانی منرل وارٹر جس کو کہتے ہیں نمکی آتوالا پانی اس کو مگانے پر خرج کرتے ہیں کوئی پچتر ملین ہمیں نمک حرام زیادہ ہیں ہمارے ملک میں چتر ملین ڈالر ہم سلانہ خرج کرتے ہیں یہ چوکلیٹیں مگانے پہ کینڈیز اور چوکلیٹیں مگانے پہ اسی طرح تقریبا مالا آپ جس طرح گفتوو کرتے ہیں اس کے اندر چوکلیٹ ویسی اتنی سویٹ گفتوو آپ کرتے ہیں یعنی تو اس میں چوکلیٹ کی کیا تین سو ملین تین سو ایسی آئیٹمیں ہیں جن پر ہم ملین ایاشی کی آئیٹم ایاشی کی آئیٹم ہے جن کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ ہم تباکو جو پیتے ہیں یہ پائپ میں شگار کی مدد میں اس پر ہم ذرہ مبادلہ خرج کرتے ہیں یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بیاک جو مشے کلم ان کو بیلکل بند کرتے نہیں چاہیے بینکر مہربہ ڈالر ہے ہی نہیں اور ہمیں ڈالر صرف ضروری چیزوں میں خرج کرنا چاہیے اب ایک بڑی کنٹروورشل بات ہے کہ ہم آپ کو پتا ہے کہ پٹرولیوں مسئلوات مگاتے ہیں جن سے ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں اور ہم بجلی کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں کہ رات بارہ بارہ بجتا کام مارکیٹیں یہ بھی میرا خالد بلکل غلط سا ایک روشہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو یہ کرنرویشن پلان بنایا ہے لیکن اس پر کوئی ہمتے تو گہ رہی ہیں تو کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا جب تک ہم حکومت کچھ نہیں کر سکتی اگر اس کو عبام کی تائیر آسل نہ ہو اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جیسی جماعتیں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی جماعت پاشا صاحب مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر جان سٹین ملے آسلیلیا کے بہت بڑے پی ایسٹی ہیں وہ اگریکلچر میں تو میرے ذہن میں ایک دم برجستہ ایک سوال آیا میں نے انہوں نے پوچھا کہ انگریزی میں انٹریو کر رہا تھا میں اور میں نے کہا دی کہ آپ کے ہاں سنا ہے تو آسلیلیا کے بہت سے علاقوں میں پانی کی کمی ہے انہوں نے کہا ہاں آپ کی بڑی انفرمیشن اپڈیٹڈ ہے تو میں کہے جی آپ نے اس پر قابو کیسے پایا انہوں نے کہا جی پچھتر فیصد عوام نے حصہ ڈالا اور پچھتی فیصد حکومن اور اب ہم انہوں نے اس پر قابو پا لیا تو یہ بات وہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جو تعاون ہے اس کے بغیر کوئی حکومتی منصوبہ فایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا ہماری کیونکہ یہ کنزرویشن ہے اس پر ہماری عداد کے ساتھ تلقی ہے مرکز کو نکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مرکز کو جہاں پر اور اس زد بازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ گدل آ گیا ہے عوام کے اندر بھی زدیں آ گئی ہیں لوگ ایک دوسرے کوئی توئی کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں ہم شاید اس گریوٹی کو ابھی تک نہیں پہنچے کہ ہم جن سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار ہیں اگر یہ چیزیں ہم نے روکی نہیں تو ہم بڑی جلدی بڑی تیزی سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے اور پھر جہاں سے ریسکیو جو ہے وہ تقریباً ناممکن سا ہو جائے گا تو اس پر ہمیں میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے اس پر ہم سب لوگوں کو کہ ذمہ ہے میرا خیال ہے ہم تجزیہ نگار میڈیا آپ کے ساتھ ہوا آپ کے تمام اپینین لیڈرز جو ہیں تمام ذہن ساز کو ہوتے ہیں تمام ذہن ساز کو ہوتے ہیں ان کو میدان میں آنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یعنی ریاستہ مدینہ کا ہم ذکر تو بڑا کرتے ہیں تو ریاستہ مدینہ میں جو مرکز ہوتا تھا کمونیکیشن کا وہ ممبر ہوتا تھا مسجد ہوتی تھا ایکزاکٹی تو ہمیں مساجد کو بھی عوام کی تربیت کے لیے ذہن سازی کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کی ان مشکلات کا شکار ہے اور ان مشکلات کو اوورکام کرنے کے لیے ہمیں کیا رول خود پلے کرنا چاہیے سب چیزیں ہمیں حکومت پہ نہیں چھوڑ دینی چاہیے ہاں یہ ہمیں خود بھی اچھا پاشا صاحب یہ کل میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے اور چھے خواہد ہے وہ ریٹائیٹ آفیسر ہے ان کا بیٹا سیپ پیٹ کا ایک بڑا اہم جو پروجیکٹ ہے جسے ساہی وال اول فائٹ اول پروجیکٹ کہتے ہیں جسے قادر آباد پاور پلان بھی کہتے ہیں وہاں مجھے خود بھی چار پانچ مرتبہ شہبہ شریف کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا وہ زمین سے نو منزلہ انہوں نے کھڑا کیا جتنی تیزی کے ساتھ صورت کے ساتھ حیران کن بات ہے وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹے کو وہاں جوب ملی ہے وہ بی ایسی انجینرنگ کیمیکل انجینرنگ وہ تین ساڑھے تین لاکھ تنہا لے رہا ہے اور بہترین محول میں وہاں وہاں قانونی بھی ہے رہائش بھی لی ہے بہترین خوراک کا انتظام اور بہترین کارڈر بنا ہوا ہے اور یہ پچپن لڑکے شروع میں شاٹ لسٹ ہوگے پاکستانیوں کو روزگار ملا اور میں بھی جب وہاں استعداد موقع پر موجود تھا چین کے بھی میں خود تو منسٹر بھی آئے ہوئے تھے سارے تو میں نے پاکستانی بچوں کو ملا جو وہاں پہ ایس انجینئر بھرتی ہوئے تو یہ روزگار کا بھی ایک بہت بڑا ذریع ہے لیکن بعد نصیبی سے آپ نے سی پیپ پہ بھی نلکہ بند کر دیا تھا اوپر سے بات یہ ہے مہین صاحب کہ اس کے بارے میں یعنی اگر ہم آپس میں تو دشمن ہیں دوسرے کے ہم قومی جو منصوبے ہیں ملکوں کے ساتھ بھی ہم یہ کر رہے ہیں چین کا بھی نراز کر دیا پچھلی حکومت نے تو یہ منصوبہ تقریباً کیپ کر دیا تھا تو اس پہ سرمایہ کاری رک گئی تھی اور آپ نے شباہ شریف صاحب کا ذکر کیا تو شباہ شریف صاحب بہرحال یہ تو میں میں کچھ ہی کے حق میں یعنی نہیں کر رہا میں جارہا ہوں جو میں نے وہاں دیکھا خود جا گئے تو شباہ شریف صاحب تو بہرحال سپیڈ کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے معروف ہیں اور انہوں نے بڑی تیزی سے سی پیک کے منصوبوں کو شروع بھی کیا اور پایا تکمیل کو بھی پہنچایا اور صوبہ پنجاب کی جو ترقی ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے ان سے گلتیاں بھی ہوئی ہوں گی انہوں نے کئی ایسے منصوبے بھی پر بھی سرمایہ کاری کی ہوگی لاب سائٹڈ لاب سائٹڈ ایک ہی طرف کے تھے اور بھی لیکن بحثیت مجموعی انہوں نے صوبے کی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کیا ہے لیکن انفرچنیٹلی ان سے جو توقعات تھیں وہ اس وقت نہیں پوری وہ اس وقت پوری نہیں ہو رہی ہیں یعنی انہوں نے جب دس سال صوبہ چلایا ہے تو انہوں نے ایک تاثر قائم کیا جو ریالیٹی بھی تھی کہ شباہ شریف شپیڈ وہ ایک پیمانہ بن گیا ان کو پرکھنے کا پرکھنے کا اب اس پیمانے پہ پرکھنے ہیں اب اس پیمانے پہ جب ان کو پرکھا جا رہا ہے بطور وزیراعظم جی جی تو وہ اس میں کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں یہ ایک الجاؤسہ ہے الجاؤسہ ہے پھر یہ ہے کہ حکومت نے جو پچھلے نون لیگ کا دور حکومت تھا اس میں عساق ڈار صاحب کی جو ایکنومک جگلری تھی ہاں اس کے نتیجے میں بھی ملک میں معاشی خوشالی آئی تھی تو اب تو وقع کی جا رہی تھی کہ وہ سنبھال لیں گے سنبھال لیں گے اور نون لیگ پی ڈی ایم نے نون لیگ نے ان کو ترب کے پتے کے طور پر اس میدان میں اتارا تھا تو انفرچنیٹلی وہ بھی ترب کا پتہ ابھی تک نہیں چلا نہیں چل پایا تو یہ ایک میوسی کی باتیں ہیں میوسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا کہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے اور جو ایک فریق کہہ رہا ہے کہ فوری انتخابات میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی فالٹی ہے فوری انتخابات برحال معاملے کا حل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی منصوبہ نہیں ہے ان کے پاس تو پھر بھی کوئی بھاگ دور تو بھاگ دور تو ہے کسی حمد میں چلتے رہے ہیں کوئی ٹیوہ لگا رہے ہیں کوئی جوڑ توڑ کر رہے ہیں کوئی جگاڑ لگا رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو جگاڑیں بھی نہیں ہیں ان کو بھی ان کی قصوٹی پر پرکھے نا آپ دیکھیں نا سابق وزیر آزم جو تھے عمران خواہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ویسے اعتماد انہوں نے جو ڈلڈل بیند ہے اعتماد ان کے اندر خود اعتمادی ڈلری ہوتی ہے ضرور سے زیادہ تو میں نے ان کو باز کا ڈیفائن اس طرح کیا ان کی پرسنالیٹی کو کہ خود اعتمادی زیادہ ہے کپیسٹی کم ہے اچھا میں اگر آپ کی بات تھوڑا سا اینڈ کر دوں ان کی خود اعتمادی جو ہے بیک اپ سٹریٹیجی نہیں ہوتی میں بتاتا ان کی خود اعتمادی وہ تو ضروری ہے خود اعتمادی ان کی جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تاہت ہے اور وہ ان کی پروپیگنڈا ٹیکنیک کا حصہ ہے اچھا یہ جھوٹ آپ نے تو ندارہ کر دیا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے سچ لگے اور اس طرح گٹے جوڑ کے بولو اب آپ کے لوگوں کو یقین ہو جائے اب آپ تو سچ بولے اسی سچ پہ ہم آج ہمارا پروگرام میں اختضام تذیر ہو رہا ہے تو آپ کا بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بہترین انداز میں آپ نے تذیر پیش کیا تو ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں سنی دلسس بھی ہم نے بنانے کی کوشش کی لیکن حقائق بھی بیان کیے جسا تک ہمیں سمجھ آئے بہت سے حقائق آپ ہم سے بہتر سمجھے ہیں انشاءاللہ آپ نے کوئی بہتر نتیجہ اس میں آخذ کیا ہوگا سیاست ریاست معیشت مغربی صرحت کے مسائل اور ڈیفالٹ کی جو باتیں ہیں جو بالکل محجوز کن ہیں اور ایک مسپ کنسیپشن اور پروپگنڈا ہے تو انشاءاللہ امید سے رہیں امید کے ساتھ حمد کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو اسی مشن کو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ آپ نے محضبان بین سیفر امان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ